بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبردستی چیز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے ہر طرف شادیاں چل رہی ہیں یہ جو دو منت ہوتے ہیں نومبر اور دسمبر ان دو منت میں شادیاں جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں تو شادیوں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بری کو ٹانکنے کا سب سے آسان سب سے بہترین اور سب سے زبردست طریقہ اس بری کو ٹانکنے کے ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تقریبا میرے پچیس ڈریسز ہیں اور ہر ایک ڈریس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے اور بہت ہی آسان ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بری ایک ریواج ہے پہلے کپڑوں کو سٹچ کیا جاتا ہے پھر ان کو اچھے سے پریس کر کے ٹانک آ جاتا ہے اور ان کے سٹائل وغیرہ بنائے جاتے ہیں کافی لمبا چوڑا سا پراسیس ہے بہت مشکل کام ہے لیکن مجھے تو یہ بہت پسند ہے خیر کوئی مسئلہ نہیں ٹانکیں تو گئے ہیں اب باری باری میں آپ کے ساتھ ان کے سٹائل خیئر کرنے والی ہوں اور ان ڈریسز کے پیچھے چھپی ہوئے سٹوریاں آپ کو بتانے والی ہوں آپ نے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں باری باری ایک ایک ڈریس آپ کو دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لیمن کلر میں ایک میرے پاس ڈریس آ جاتا ہے یہ سٹیج ڈریس ہے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے نیچے کیپری جو ہے وہ بھی ایمبرائیڈ ہے اور یہ فراک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کو دوبٹے کو کیری کرنے کا طریقہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈریس ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ہے ڈریس کی فائنل لک آپ کو میں اس کی بیک سائیڈ بھی دکھا دیتی ہوں بیک سائیڈ بھی ایمبرائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا ہیوی دوبٹہ ہے اس کے اوپر یہ اس کی فرنٹ سائیڈ پر ایمبرائیڈری ہے اور اس کے اوپر نگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے یہ ہے میرا کمپلیٹ ڈریس اچھا کپڑا جیسا مرضی لیں آپ اس میں جانتاب آتی ہے جب آپ اس کو اچھے سے ویئر کریں گے یا اچھے سے سٹائل کریں گے اگر ہم ڈریس کو اچھے سے کیری نہیں کریں گے تو وہی ڈریس بہت عجیب سا لگنے لگ جائے گا اچھا دکھائی بلکل بھی نہیں دے گا یہ ہے میرا دوسرا ڈریس یہ پستا کلر میں ہے دیکھیں آپ یہ کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے اس کے یہاں پر آپ بازو دیکھئے کتنے ہیوی ہیں یہ دیکھئے اور اس کے دوبٹے کو میں نے اس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے اور یہ نیچے اس کے ٹسل لٹکائے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت سے لگتے ہیں یہ انسٹی تھا اس کو میں نے خود سے سٹچ کیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا لگتا ہے اور یہ ابھی اس کی فرنٹ سائیڈ ہے میں بیک سائیڈ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں دوبٹے کو میں نے ابھی صرف ایک سائیڈ سے ہی سیٹ کیا ہوا ہے اس کی بیک سائیڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اس کے دوبٹے کو میں نے بیک سائیڈ سے اس طریقے سے کور کیا ہوا ہے یہ لیں جی یہ ہے میرا ایک اور ڈریس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکن اور اورنج کا کنٹراس ہے بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جاما وار کا ٹراؤزر ہے محرون کلر میں یہ بھی بہت خوبصورت سا ڈریس ہے اس کو میں نے اس طریقے سے پین اپ کیا ہوا ہے اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جس کی بیک سائیڈ اس طریقے سے دوبٹے کو میں نے کیری کیا ہوا ہے بازوں کو میں نے یہاں پر پین اپ کر دیا ہے یہ لنجی یہ ہے میرا ایک اور ڈریس ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اس کا دوبٹہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبٹہ بھی ایمبروئیڈ ہے اور نیچے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی ایمبروئیڈ ہے یہ لنجی اس کے دوبٹے کو میں نے اس طریقے سے پین اپ کیا ہوا ہے ایک سائیڈ سے میں نے اس کو شولڈر پر رکھ دیا ہے اور اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ لنجی یہ ہے میرا ایک اور ڈریس یہاں پر یہ پینک اور محرون کا کنٹراس ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے دوبٹے کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس اس کا ہیوی گلہ بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے اور یہ ہے جی اس کے بازو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بہت زبردست سا پیچ لگا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبٹے کو میں نے کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے یہ لنجی ایک اور ڈریس آ چکا ہے آپ کے سامنے جامنی اور سکن کا یہ کنٹراس ہے یہ نیٹ پر بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا دوبٹہ میں نے کتنے خوبصورت طریقے سے کیری کیا ہوا ہے اور میں آپ کو اس کے نیچے کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کا ٹراؤزر بنا ہوا ہے کیپری ہے یہ اور دوبٹے کا آپ سٹائل دیکھ لیں میں نے اس کو کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں بیک سائیڈ پہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچ لگا ہوا ہے اور یہ اس کے دوبٹے کو میں نے یہاں پر کیری کیا ہوا ہے یہ ہے تھی یہاں پر میرا انسٹیچ ڈریس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا بنا ہوا ہے آرگینزا پر بنا ہوا ہے یہ اس کا گھیرا ہے اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ لے جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیک ہے یہ آ گیا ہے جی یہاں پر پیچ کلر میں ڈریس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے سٹیچ ڈریس ہے یہ نیٹ پر بنا ہوا ہے نیٹ کا اس کا دوبتہ ہے یہ اس کے چاروں سائیڈ پر اس طریقے کا بارڈر ہے اور اس طریقے سے میں نے ہر دوبتے کے نیچے ٹسل لگایا ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت سے لگتے ہیں یہ اس کا نیچے ہیوی ٹراؤزر ہے اور اس کے دوبتے کو میں نے دیکھ لیں یہاں پر کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں بیک سائیڈ پر بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہاں پر کافی کام ہویا ہوا ہے اور دوبتے کو میں نے اس طریقے سے بیک سائیڈ سے کور کیا ہے یہ جو ڈریس ہے یہ بھی نیٹ پہ بنا ہوا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے سیلا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کا ٹراؤزر چیک کر لیں اس طریقے سے اس کی کیپری بنی ہوئی ہے ایمبرائیڈ ہے اور نیٹ پہ اس کا دوبٹہ ہے دوبٹے کے آگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی چوڑا چوڑا سا بارڈر ہے یہ اس کی شرٹ ہے یہ اس کا گیرہ ہے یہ بھی بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے اس طریقے سے بازوں کو میں نے پین اپ کیا ہوا ہے اور دوبٹے کو میں نے شولڈر پہ پھینک دیا ہے یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ سے دوبٹے کو میں نے یہاں پر اوپر پین اپ کر دیا ہے یہ لیں جی یہ آ گیا ہے یہاں پر اب ریڈ کلر میں ڈریس ریڈ اور گولڈن کا کنٹراس ہے گولڈن اس کے نیچے ٹراؤزر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دوبٹہ بھی ریڈ ہے اور اس کو میں نے کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے یہ اس کا گلہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کا ٹراؤزر گولڈن کلر میں اس کا ٹراؤزر ہے یہ اس کا دوبٹہ ہے اس طریقے سے میں نے دونوں شولڈر پہ یہ دوبٹہ پھینک دیا ہے اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی بیک سائیڈ اس طریقے سے دوبٹے کو میں نے پین اپ کر دیا ہوا ہے یہ لیں جی یہ بھی یہاں پر سی گرین میں میرا ایک ڈریس ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہیوی ڈریس ہے اس کے دوبٹے کو میں نے اس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سارا کام جو ہے وہ کورے کا ہویا ہوا ہے یہ سی گرین کلر میں ہے آپ کو یہاں پر ویڈیو میں شاید کلر جو ہے وہ چینج لگ رہا ہو اس طریقے سے دوبٹے کو میں نے ایک شولڈر پہ رکھتی ہوا ہے اور اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ بلیک اور سلور کلر میں ماشاءاللہ سے یہ میرا ڈریس ہے اس طریقے سے یہاں پر اس کا گھیرہ بنا ہوا ہے اس کی ایمبرائیڈری جو ہے وہ خود کروائی ہوئی ہے یہ سمپل سا کپڑا تھا اور اس کے اوپر ماشاءاللہ سے دیکھ کے ایمبرائیڈری جو ہے وہ کافی زبردستی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر بازوں کا اس کا موٹیف بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ٹسلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں دوبٹے کو میں نے ایک سائیڈ سے شولڈر پہ کور کیا ہوا ہے اور میں اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جس کی بیک سائیڈ اس طریقے سے دوبٹے کو میں نے پین اپ کر دیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سے ایمبرائیڈری ڈریس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنٹراز جو ہے وہ کتنا خوبصورت سا ہے سکن اور محرون کا کنٹراز یہ اس ڈریس کا کنٹراز جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبٹے کو میں نے کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے اوپر سے شولڈر پہ میں نے اس کو رکھے اور یوں سائیڈ پہ اس کو میں نے پین اپ کر دیا ہوا ہے اور یہ ہے جی اس کے بازو اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ لیں جی یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ لیں جی یہ مونگیا کلر میں فراک ہے یہ بھی ریڈی میڈ ہے بہت خوبصورت سی ہے اس طریقے سے یہاں پر اس کا جو گھیر بنا ہوا ہے اور یہ ہے جی اس کے ہیوی بازو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ بازو بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ اس کے دوبٹے کو میں نے کتنا زبردست سا کیری کیا ہوا ہے میں اس کی آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اس طریقے سے دوبٹے کو پین اپ کیا ہوا ہے یہ ہے جی اورنج اور سکن کا کنٹراس ہے یہ لیں جی یہ اورنج اور سکن کلر کا اس کا کنٹراس ہے یہ بھی سمپل سا کپڑا تھا اس کے اوپر جو ایمبروائیڈری ہے وہ خود کروائی بھی ہے اور آپ دوبٹہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کا جو گھلہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہیوی ہے اور نیٹ میں اس کے جو ہیں وہ بازو ہیں میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ دوبٹہ اس طریقے سے پین اپ ہے یہ لیں جی یہ آ گیا ہے یہاں پر بلیک کلر میں ویلوٹ کا ڈریس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا بنا ہوا ہے بازووں کو میں نے اس طریقے سے پین اپ کیا ہوا ہے اور میں آپ کو اس کا دوبٹہ بھی دکھاتی ہوں کس طریقے سے میں نے اس کو کیری کیا ہے یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اور دوبٹے کو میں نے یہ دیکھئے اس طریقے سے پین اپ کر دیا ہوا ہے ایک چوٹیا سی میں نے اس کی بنا دی ہوئی ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہے یہ لیں جی ایک اور ڈریس آگیا ہے یہ جامنی اور سکن کلر میں یہ ڈریس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی میں آپ کو کیپری دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی کیپری اور اس طریقے سے یہ کمیز کا گیرہ ہے بہت زبردست ہے اس کے دوبٹے کو میں نے اس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے بیک سائیڈ میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ لیں جی یہاں پر یہ جی سکن کلر میں ڈریس ہے اس کے اوپر میرر ورک ہے یہ بھی سمپلی کپڑا تھا جس کو ہم نے ایمبرائیڈ کروایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دوبٹے کے نیچے بھی ٹسل لگے ہوئے ہیں اور بازوں کے نیچے بھی بہت خوبصورت سے ٹسل لگائے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا ہیویس کا گلہ ہے اس کی میں آپ کو بیک سائیڈ بھی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اور دوبٹے کو میں نے یہاں پر اس طریقے سے کیری کیا ہوا ہے یہ لیں جی یہاں پر پنک اور سکن کلر میں ڈریس ہے یہ بہت خوبصورت سا ڈریس ہے یہ بھی سمپلی کپڑا تھا اس کے اوپر ایمبرائیڈری جو ہے وہ خود کروائی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکن کلر میں اس کا دوبٹہ ہے اور اس کو میں نے اس طریقے سے پین اپ کیا ہوا ہے کہ یہ بالکل ایک فراگ ٹائپ لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا ہیوی گلہ ہے سکن کلر کا اس کے نیچے ٹراؤزر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوبٹے کو کتنا زبردستہ پین اپ کیا ہوا ہے بیک سائیڈ میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ لے جی ایک بلیک اور سکن میں یہ ڈریس ہے اس کے نیچے بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے اور یہ دیکھئے آپ اس کا گلہ جو ہے وہ کتنا ہیوی ہے اس طریقے سے دوبٹے کو میں نے پین اپ کیا ہوا ہے اس کی بیک سائیڈ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ یہ لے جی یہاں پر یہ ہے جی لیلر میں میرا ایک ڈریس ہے اس طریقے سے اس کا یہ پیچ بنا ہوا ہے اور یہ دوبٹہ ہے دوبٹے کے دونوں سائیڈ پر بارڈر ہے نیچے ٹسل لگے ہوئے ہیں یہ مونگیا اور ییلو کا کنٹراس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا کتنا زبدہ سا سٹائل بنا ہوا ہے یہ ایک اندریکھا سٹائل سا بن چکا ہوا ہے مونگیا کلر کا اس کے نیچے ٹراؤزر ہے میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ بھی چیک رہتی ہوں یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اس طریقے سے میں نے اس کو پین اپ کیا ہوا ہے یہاں پر ایک یہ ہے میرا ڈریس یہاں پر یہ جو ڈریس ہے یہ کافی زیادہ ہیوی ہے اس طریقے سے ایک یہ گاؤن ٹائپ بنا ہوا ہے یہ اس کا گلہ ہے ہیوی گلہ ہے اور محرون کلر کا اس کے نیچے ٹراؤزر ہے اس کو بہت زبدہ سا پین اپ کیا ہوا ہے یہ اس کے بازو ہیں اس کی بیک سائیڈ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے دوبٹے کو ایک بٹر فلائی ٹائپ بنایا ہوا ہے یہاں پر میرے پاس ایک سویٹر ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر ہے سکن میں ہے اور یہ براؤن براؤن سا کلر ہے یہ ہے یہاں پر اس کی بیک سائیڈ یہ ہے یہاں پر ایک عدد جرسی اور یہ اس طریقے سے ایک جیکٹ ٹائپ میں بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت سی ہے یہ دیکھئے یہ ہے جس کی بیک سائیڈ یہ ہے یہاں پر میرے پاس ایک زبردست سا اور بڑا سا ایک دوبٹہ اس طریقے سے یہ گرم سی چادر بنی ہوئی ہے یہ وہ چدر ہے جو رکستی کے ٹائم لڑکی پہ دی جاتی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سکن اور مہرون کلر میں ہے یہ سکن کلر کی چدر ہے اور مہرون کلر کی اس کے اوپر ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے یہ لنے جی یہ سکن اور مہرون میں ایک گرم شال ہے میرے پاس یہ بھی بہت خوبصورت سی لگتی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے مہرون کلر ہے اور کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے یہ لنے جی اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے شوز کو شو کرنے کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے میرا ایک جوتا ہے گولڈن کلر میں ہے یہ بھی بہت زبردست سا ہے اور میں ہیل جو ہے وہ بہت کم پہنتی ہے اس لیے میں نے اتنی سی ہیل لے رکھی ہے اس کے ساتھ یہ ہے جی یہاں پر میرا ایک اور جوتا اس طریقے سے یہاں پر اس کی بھی میں نے کوئی تھوڑی سی کم ہی ہیل لے رکھی ہے یہ بھی گولڈن کلر میں ہے یہ لنے جی یہ ہے یہاں پر سردیوں کے لیے میرے پاس ایک عدد شوز یہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہیں سکن کلر ہے ان کا ایک یہ جوتا ہے یہ بھی بالکل فلیٹ میں ہے اس طریقے سے ویلوٹ میں یہ بناوا ہے یہ لنے جی یہاں پر یہ ایک عدد ہمارے پاس یہ خوصہ ہے یہ اس طریقے سے کوپر کلر میں ہے بہت خوبصورت سا ہے اور یہ ایک ہمارے پاس اس طریقے سے ایک ہیل میں جوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی ہیل جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ نہیں لے رکھی ہے اس طریقے سے یہ بھی ایک گولڈن کلر میں ہے یلنہ جی اب یہاں پر باری آ جاتی ہے بیگز کی ایک یہ ہمارے پاس بیگ ہے اس طریقے سے یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ کامن سا کلر ہے ہر ڈریس کے ساتھ میں اس کو کیری کر سکتی ہوں یہ اس طریقے سے ایک عدد کلچ ہے ہمارے پاس اور یہ ایک براؤن کلر میں ہمارے پاس بیگ ہے یہ تھی جی یہاں پر میرے پاس کمپلیٹ جہیز کی شاپنگ انشاءاللہ بری کے جو سارے ڈریسز جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ وقتن فوقتن شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ مہندی ڈریس اور مہندی کی جو باقی کی ساری چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ